صفحہ نمبر دس جی بچو کل ہم نے حضر نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھی مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کے نئے الفاظ اور الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے یاد کر کے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیا ہوں گے آج ہم مشک کریں گے صفحہ نمبر دس پہ سوال نمبر ایک نئے الفاظ الفاظ معنی مسروف کام میں لگا ہوا مشہول حکم ارشاد فرمان فیصلہ کن بات فکر خیال پریشانی نافرمان حکم نام ماننے والا بستی عبادی عباد ہوئی بسی عباد ہوئی خوشکی زمین ماروزی سوالات دروس جواب کے دائرے کو پینسل سے بھرئے اور خالی جگہ میں لکھئے اللہ تعالیٰ نے حضر نمو علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا گھر محل کشتی یا پل جی تو کیا آئے گا درست ہے کشتی ڈیش نے حضر نمو علیہ السلام کا مزاق اڑایا پروسیوں نے نافرمان لوگوں نے دوستوں نے فرما بردار لوگوں نے جی کیا آئے گا نافرمان لوگوں نے حضر نمو علیہ السلام کا مزاق اڑایا کشتی میں نا بیٹھنے والوں میں حضر نمو علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا بھائی بیٹا دوست خادم جی تو درست کیا ہے بیٹا نافرمان لوگوں پر ڈیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا ہوا پانی آگ بادل یہ پانی کے ذریعے عذاب نازل ہوا جی سٹوڈینٹس صفحہ نمبر دس پہ آج جو مشک ہم نے کی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر کے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اللہ حافظ